اعوذ باللہ من الشجبان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ علیہ السیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد و بارک و سلیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے سوالات تو جواب بات کی سلسلے میں جو سادیا نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے ان تمام تر قاوی شکا کوشش شکا وہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں درود سے متعلق حالات کے متعلق جب درود پڑھتے ہیں مشکلات کے متعلق یا جو کچھ بھی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ الحمدللہ کافی چینلز ہیں کافی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر درود کا کام ہو رہا ہے اور زیادہ تر درود کے مشاہدات ہی شیئر ہوتے ہیں اور لیکن اکثر میں نے میرے اس چینل کو جوائن کرنے کا یا سادی کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کا ارادہ اور نیت یہی تھی سب سے پہلے جو میں نے کیا تھا کہ جب میں ان چینلز کے کمنٹس پڑھتی تھے بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو انہوں نے سوالات کیا تھے لیکن ان کے جوابات نہیں ہوتے تھے نہیں ریٹن فارم میں مطلب ایسے تحریری طور پر جو جواب اپنا کمنٹ میں دیکھتے تھے تو جو چینلز جنانے والے ہیں سب کے کام میں برکت اتا فرمائے سب کے خدمات کو قبول فرمائے تو وہ تشنگی وہیں پہ رہ جاتی ہے جب آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں آپ چاہے درود کے فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں یا درود کے مشاہدات کے بارے میں بتا رہے ہیں یا پھر درود کی دوسرے جو لوگوں کو درپیش مسائل ہیں یا جو خود کو درپیش مسائل آتے ہیں اپنے مشاہدات بتاتے ہیں لیکن جب کمنٹ سیکشن میں دیئے گئے سوالات جو ہوتے ہیں ان کو ان کا جواب نہیں دیتے تو تشنگی رہ جاتی ہے سننے والوں کی بھی اور اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل جب وہ سافر ہیں اس کافلے میں اس کاروان میں ان کی بھی تشنگی رہ جاتی ہے تو بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے میں خوبی سے گزر چکی ہوں کہ جب آپ کوئی کوئی بھی گروپ بناتے ہیں یا پھر آپ چینل کھولتے ہیں یا کوئی کتاب لکھتے ہیں رسالہ کچھ بھی کسی بھی عنوان پر کسی بھی موضوع پر دنیا میں کسی بھی اس پر موضوع پر میں صرف درود کی بات نہیں کر رہی میں تمام تر علوم کی بات کریں تو جس کے پاس جو بھی سکل ہے یا جو علم اور اس کے پر وہ آج کل یوٹیوب میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں بہت سے چیزوں کے حل نکل بھی آئے ہیں بہت سوالوں کے جواب مل بھی جاتے ہیں پرسنلی وہ شاید کوئی وٹسائیپ چینلز چلاتے ہیں گروپ چلاتے ہیں جس میں وہ جواب دیتے ہوں لیکن اصل مسئلہ یوٹیوب کا تھا جس کی امام تشلیگی کا شکار رہتی ہے ان کے سوالات کے جواب تو شفی نہیں لیے جاتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب چینل مشہور ہوتا ہے جب پتاب مشہور ہوتا ہے جب بندہ مشہور ہوتا ہے بندی مشہور ہوتی ہے تو وقت کمی ہوتی یہ بھی عام انسان ہی ہوتے ہیں خدمت کے لیے آتے ہیں اور ان کی اپنی بمصرفیات ہوتی ہیں مجبوری ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن کو آف بھی کر دیتے ہیں بہت سے لوگ اپنے گروپس ڈیلیڈ بھی کر دیتے ہیں تو فی الحال سادیہ اور ہم دونے نے کٹھائیس لیے میں نے سادیہ کو کے ساتھ اس کو وہ کیا کہ ڈسکس کیے کہ اصل مسئلہ مشہدات سب بتا رہے ہیں فضائل سب بتا رہے ہیں کرنا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مگروحات ہیں یہ سب کچھ بتا رہے ہیں سب کے لیکن سوالات پھر بھی وہی اسی طرح ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں حل نہیں ہو رہے سوالات سوالات جنم نہیں نیتے جیدے کہ آپ جتنا جتا آگے جاتے جائیں گے کسی بھی راہ میں کسی بھی علم کی راہ میں کسی ددگی کسی بھی راہ میں تو آپ کو مشکلات بھی درپیش ہوں گی آپ صرف دروت کو نہ لیں آپ عام زندگی کو لیں تو آپ کو بہت سی مشکلات بھی درپیش ہوں گی ازمائشی بھی آئیں گی کیونکہ یہ در ازمائش ہے یہ دنیا در ازمائش ہے یہاں پہ ہم ازمائی جائیں گی اس بات کو اچھی طرح آپ پلے باندھے پہلے اچھی طرح اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہاں ہم ازمائی جائیں گی تو دروت کی راہ میں بھی یہی ہوگا دروت تو سب سے بڑی میرے نزدیک فرائز کے بعد سب سے بڑی عبادت بلکہ فرائز میں شامل نماز جو سب سے اولین ہے اس کے بعد کلمت کے بعد اس میں موجود درود شریف جو ہے درود ابراہیمی اگر آپ دیکھیں تو اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی تو درود تو بہت افزل ہے تو اس میں بھی آئیں گی تو افزل چیز کے لیے پھر آپ افزل ازمائش کے لیے دیار ہے عام چیز کے لیے آپ عام سے ازمائش آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور پھر جو درود ہے وہ افزل عبادت ہے افزل ذکر ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا اٹھا ٹائم اس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں مشکلات بھی آئیں گی پریشانیاں بھی آئیں گی لیکن درود کی قصرت آپ کو ان پریشانیوں ان مشکلات اور ان عزمائش سے بہت آسانی کے ساتھ بہت نرم طریقے سے نکال لے گی اس کا یہ بہت بڑے سپورٹ ہے درود نازمائش سے نکلنے کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جلدی نہ کریں سوالوں کی جوابات پہ میں آؤں گی پہلے میں تھوڑا سا اس لیے یہ تفسیر دینا چاہتی ہوں کہ یہ آپ اپنے دل میں لکھ لیں اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں کہ مشکلات ہر چیز کے لیے ہیں کیونکہ ہم اس دنیا میں پکنک بنانی نہیں ہے پکنک بنانی ہوتی تو پھر یہ دنیا کیا بنتی انشاءاللہ جو لطف و کرم زیادہ ہوگا ادھر بھی الحمدللہ اللہ نے بہت احسانات ہے اللہ کی بہت احسانات ہے لیکن جو آپ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی چاہیے اور ایسا ہو کہ بس سبوت جا رہی ہے اور سکون ہی سکن ہو چین ہی چین ہو کسی طرف سے کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی مسائب نہ ہو بس اللہ بھی راضی رہے ہیں بندے بھی راضی رہے ہیں ہم بھی راضی رہے ہیں تو وہ یہ جگہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ آخرت ہے اور آپ کی آخرت آپ کی دنیا بناتی ہے بہت سے لوگوں سے میں نے سنائے کہ یہ دنیا تو گزر جائے گی اللہ ہماری آخرت اچھی کہ نہیں بلکل نہیں یہ دعا یہ سوچ کے بھی مت کیا کریں ہم بہت کنزور ہیں ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے اور بارش کے قطروں کی طرح ہم پر پڑھ رہے ہیں فتنے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس قدر زیادہ ہیں کہ گنتی محال ہو گئی ہے تو آپ یہ کبھی بھی نہ دعا کیا کریں اور نہ یہ سوچ رکھا کریں اور نہ کسی سے کہا کہ اگر نہیں دنیا تو گزر جائے گی بھائی دیکھیں آپ کی یہ دنیا ہی آپ کی آخرت بنائے گی انشاءاللہ اور بہت خوب بنائے گی اور اس میں سب سے بہترین کردار انشاءاللہ تعالیٰ فراہ اس کے بعد درود کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک گارینٹیڈ بات ہے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے آسانیہ آپ کو آخرت میں بہت زیادہ ملیں گی انشاءاللہ درود کی کسرت سے دنیا میں بھی آپ کی کام آسانی سے ہوتے جائیں گے ویسے تو درود میں ہمیشہ کہتی ہوں محبت میں پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں سٹیڈی کریں اس کو ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ یقین جنہیں آپ کی پوری زندگی ایسا خوبصورت گزرے گی آپ ایک ایک لمحہ کی گائیڈ لائن موجود ہے کسی کی ضرورت نہیں آپ کو جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں خود پڑھیں سیرت کی مستند کتابوں کو مانگوا کر مستند بہت خوبصورت خوبصورت کتابیں ہیں سیرت پر لکھی گئی ہیں بہت خوبصورت بہت آسان انفاظ میں آسان کچھ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی جب دو کام ان کے سامنے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پر آسان کام کو ترجیح دیتے تھے تو آسانیہ اپنی لئے آسانیہ خود تلاش کریں اللہ تعالیٰ تلاش کرنے والوں کے ساتھ ہے کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے تو سیرت کی کوئی بھی کتاب جو میں نے کہا ہے آسان ہو مستند ہو مستند بہت ضروری ہے جس کے آتھر جو ہیں جس کے لکھنے والے مصنف جو ہیں وہ مستند ہو مفتیان کرام علمائی کرام ہمارے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنمائی کے لیے اس وقت دور کی بھیجا ہوا ہے کہ ان سے یہ مستند کتابیں ہوں تو آپ سیرت کو مطالق کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ کی زندگی آپ ایسا لگے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں آپ یقین کریں آپ ڈوب کے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں گزر رہا ہے آپ کی قرب میں گزر رہا ہے آپ کی قربانیاں آپ کی آپ کا وہ ترد آپ کے امت کے لیے فکر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ جب سے اس ہیرت کو سننا شروع ہوئے ہیں یا تو سنیں یا پڑھیں یہ اب آپ کی چوئیس ہے آپ کو کیا بہتر لگتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خود پڑھ کر بہت انسپریشن لیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن کر ان کے اوپر وہ چیز تاریخ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ہم آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ کا انتخاب آپ کا ہے اپنی فطرت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اپنے وقت کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی ازمائشیں اتنی سختیاں ہماری خاطر کیوں برداشت کی ہیں اور اس سے ہم نے ہم نے ان چیزوں کو آج کے دور کے مطابق نے کر کیسے چلنا ہے یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی زندگی آپ کی بے حد آسان ہو جائے گی چاہیے آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف جو سب سے میں انشاءاللہ وقتاً کوشش کروں گی مجھنا چیز کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرا رب جو چاہے گا جس طرح چاہے گا مجھے بلوا لے گا اس سے تو جس کے جس کے جس طرح سوال آتے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں کوشش ہوگی کہ جواعب آپ کے آتے جائیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے بہت سے لوگ ایک طرح کا سوال کر رہے ہوتے تو ہمیں اس کو پک کرنا پڑتا ہے ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کونسا درود پڑتی ہیں اور اپنی مشاہدات شیئر کریں مشاہدات شیئر کریں ٹھیک ہے بات ایسی ہے کہ میرے مشاہدے بہت شیئر ہو چکے ہیں کتابوں میں بھی اور اس میں بھی یوٹیوب چینلز پہ بھی لیکن انہیں دوبارہ بار بار شاید وہ نہیں رہتا ہے لیکن جب آپ کا کوئی سوال آتا ہے تو انشاءاللہ مجھے پورے یقین ہے کہ میری اپنی زندگی کوئی نہ کوئی ایسا مشاہدہ ہوگا جو اس سے ریلیٹ کرے گا تو میں اس کے ساتھ آپ کو جواب کے ساتھ میں اپنے مشاہدہ شیئر کر کہ پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے کیا خص کیا میں نے میں نے کیا نتیجہ لیا کیا ریزلٹ آیا اس کا کیونکہ گزرگانی دین کے تو مدتوں پر ان پرانے جب زندگیاں ہیں وہ بہت پاک زندگیاں ہیں ان کی تو اس دور سے نہیں کہ آج تک کتنی ان کے پیروں کی خاک پڑ چکی ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں تو ان کی زندگیوں میں ان کے وقت میں بہت تبدیلی ہے آج کے لحاظ سے تو ان کی بات کرنا بھی بہترین ہے لیکن وہ بہت ہو چکی میرے خال میں بہت لوگ سن چکے ہیں وہ بار بار سن چکے ہر سائلنز پہچ ہو چکا ہے اس کی بات اپنی زندگی کے مشاہدہ میں اس لیے کہہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مشاہدہ سے سیکھتا ہے اور اس پر اللہ تعالی یہ وہ اللہ کے قدرت ہوتی کہ وہ رحم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ایسے مشاہدات بھیجتے ہیں جس سے آپ اور ایسی باتیں بھیجتے ہیں بڑکہ روز روشن کی طرف سامنے آپ کے آتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح مجھے اللہ تعالی نے ایسے بچائے مجھے اللہ تعالی نے ایسے کرم کیا تو یہ آپ کی زندگی میں ہو رہو ہوتا ہے بات یہ ہوتی ہے سمجھنے کی ہم یہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرا سوال جیسے سوال پوچھا چاہتے ہیں کہ آپ کونسا دروف کرتی ہیں مقصد کونسا دروف کا نہیں ہے آپ کو بھی اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ نے ایک دروف کو پکڑ لیا دروف کا مطلب ہے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیہ عدب محبت حلوث پیش کرنا الفاظ خوبصورت وہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے وہ تو قرآن کے بعد سب سے خوبصورت جو الفاظ ہیں مبارک الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبان میں بالک سے ادا ہوں قرآن کے الفاظ کے بعد قرآن کے کلمات کے بعد تو آپ کوشش کریں کہ مستند جس کی راوی ہوں جس کے مفتیان کرام ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کون سے درود ہیں جو صحیح حدیث سے منکول ہیں ان کا انتخاب کریں اور بس اس کے بعد روچیں مد دیکھیں گے کون کون درود پڑھ رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ درود کے خاص درود سے ہی کچھ خاص کرم ہوتا ہے درود سے کرم ہوتا ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھی درود کے الفاظ خاص الفاظ سے کرم نہیں ہوتا اور یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی بس اس کے علاوہ آپ کو درود سے فیض پانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں یہ براراست اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتی پر نظر کرم ہوتی ہے تک فیض ملتا ہے اس کے نام نہیں کرتا ہے تو میں کونسا درود پڑتی ہوں دیکھیں میں ایک اچھا ایک سوال تھا اسی میں چلتی ہوں پھر میں اپنا سفر آپ کو بتاؤں گی ایک سوال یہ بھی آیا دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار ایک اس میں پیش ہو جائے کہ گھنٹوں میں بھی ہو جائے سیکنڈز میں بھی ہو جائے اس میں میں نہیں کہہ رہے میں آپ اس چیز کے بارے میں بات کرتی ہوں جو عام مشاہدی میں آتی ہے اب میری زندگی ہے میں اپنی زندگی دیکھوں تو میری زندگی ستر سے اسی فیصد درود میں گزری ہے اور جو نہیں گزری میں ابھی تک پشتا رہے ہوں کہ میں نے وقت ضائع کیا ہے ٹھیک میں ستر سے اسی فیصد اپنی عمر کا حصہ گزار چکی ہوں درود میں اور ایک زندگی ہے میری درود کے لیکن نظر کرم اور فیض کب شروع ہوا چند سال پہلے چند سال گن کے چند سال پہلے درود کی کسرت رہی میری عمر سات سے آٹھ سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ اس عمر میں تو آپ اپنے نبی صلی پہشانتے بھی نہیں لیکن اللہ پہشان دے دیتا جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے میری بہت کم عمر میں اپنا کندہ مبارک میرے رائٹ کندے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑا مجھے ابھی بھی وہ لمس یاد ابھی میری قیفیت بدل جاتی ہے جب میں وہ یاد کرتی کافی سال گزر چکے ہیں کافی عشر گزر چکے ہیں اس بات کو اس خواب کو بہت عرصہ گزر مجھ پہ نماز فرس لگ میں پڑتی تھے الحمد اللہ میرے بہت کم عمر میں نماز وں ساتھ جوڑا تھا تو مجھ ایسا اسی وقت فیل ہوا تھا اب میں اس چیز کو پائی ہوں کہ وہ بیعت ہو چکی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ایک قسم کی بیعت ہی ہوتی کہ مجھے جیسے چننی گیا ذکر کے لئے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقان اللہ کا ذکر کے لئے مجھے چننیا گیا اور درود میں نے نہیں شروع کیا بس جاری ہو گئے اللہ نے جاری کروا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میری ناپاک وجود ناپاک زبان پر جاری کر کے قابل بنا دیا کہ میں ذکر کر سکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اپنی اس میں بھی کہا ہے کہ مجھے عزت واصف علیہ وسلم قول بہت پسند ہے کہ اس زمین پر اس دنیا میں آنے سے پہلے جن لوگوں کی روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں باقاعدہ تربیت پاتی ہیں وہی اس دنیا میں آ کر اس زمین پر درود کی قسرت کر پاتے ہیں قسرت قلب سے استعمال پاتے ہیں تربیت پاتے ہیں تقریبا سب بھی پاتے ہیں کوئی سو دفعہ کوئی دس دفعہ کوئی پچاس دفعہ لیکن ان کو مجھتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربارے اقدس میں پا قائدہ جن کی روحیں تربیت پاتی ہیں آپ اللہ حق اور قبیرہ یہ کال میری زندگی کا مشہ لے رہا ہے اور دنیا کا جو بھی مسئل فیت ہو جو بھی مشکلات سب پہ آتی ہیں بہت مجھ پہ بھی آتی آتی چل بھی رہی لیکن میں ان سے گھبر آتی گی تو یہ کسرت مجھ اللہ کی رضا میں رکھنا سکھا دیا آپ کے روح میں نہیں اتر جاتی ایک بات پھر میں نے کہا جو کچھ ہو جو مشکلات ہو میں نے تو آج اپنا درود کی اپنی تعداد پوری کرنی ہے چاہے جو کچھ ہو جائے وہ جتنی تعداد ہے چاہے وہ لاکھوں میں ہے چاہے ہزار میں میں کرنی ہی کرنی ہی راچہ اس کے لئے میں جو قربانی بھی دی ہو کسی اور ویڈیو میں آپ انشاءاللہ ذکر کروں گی تو میرے بچپن درود سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ میرا ارن بھی درود ہوگا میرا میری قبر بھی درود ہوگی اور میرا اٹھنہ بھی درود ہوگا قیامت کے روز انشاءاللہ قیامت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ کی محفل مبارک میں جو ان کی ہوگی انشاءاللہ ذکر کی ضرور ہوگی جو نبی پہ درود بھیجنے والے ہوں گے وہ ضرور ادھر حلقے میں ہوگی تو مجھے پورا اپنے رکی ہے پورا اکیم بھروسہ ہے ہم بچپن کا آغاز میرا درود سے ہوا اور ابھی تک ہے درود کی قصرت بہت کرتی گئے اللہ نے کرواتا گیا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا میری نیچر ایسی بنا دی گئی میں اس لفظ پہ غور کیجئے گا بنا دی گئی میں نے علاقے سے پختون علاقے سے ہوں تو یہاں پہ نماز روزہ اللہ کی طرف سے نماز روزہ اور باقی اسلامی طور طریقے اس پہ بہت زیادہ پردہ ہے سب کچھ ہے تو اس پہ بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالی تا قیمت جب تک ہے سلامت رکھ تو اس طرح آپ مجھے آسانی ہوتی گئی اس پہ مجھے محنت نہیں کرنی پڑی وہ مجھے اللہ تعالی نے عطا کر دی ماحول اس کے لحاظ سے تو اس کے بعد درود کی کسرت کا مجھے اللہ تعالی ہی سے تحفہ ملا میں شاید عمر بھی مجھے بھی اتنی یاد نہیں اللہ تعالی نے اس سے فیضیات کیا ہے کہ دس یارہ سال شاید پھر نبی کریم صلی اللہ وآل کی زیارت ہوئی یہ ساری زیارت ہیں ہوتی گئیں یہ گائیڈ لائن تھی بتاتے مجھے آپ صلی اللہ وآل گائیڈ لائن دیتے رہے کسی نکی ذریعے سے کیسے آگے بڑھنا ہے اس رہ کیونکہ دروت کا ملنا دروت کی دولت کا ملنا آج میں اس جگہ پہ بہت بڑا ثبوت ہو تو میں جو کچھ ہو نبی صلی اللہ وآل علیہ وسلم کے ذکر مبارک ہو جس ہو میرا خود کوئی عمل نہیں کوئی عمل نہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں امت کی سب سے گناہگار بندی ہوں ہوتا قیامت امتیوں میں آنے والے میں سب سے گری ہوں بہتی تو یہ اس میں ایک پرسنٹ نہیں ہے لیکن جو عزتیں جو محبتیں جو سب کچھ ملا ہے میرے نبی صلی اللہ حلی صلی اللہ حلی صلی اللہ میں کون سا درود پڑتے یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے لیے ویڈیوز بہت لبی ہو جاتی ہے لبی ویڈیو کو سنتا نہیں ہے تو اگلے اس کو کرنے کی کوشش کروں گی اگلی ویڈیو میں انشاء اللہ یہ اس ویڈیو کو کوشش ہوتی ہے جو اللہ کروا چکی قرآن میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ انسان کی دیو ہی جس کی کوشش کرتا ہے اور انسان کی کوشش کو دیکھا جائے گا تو جس نے جس طرح میں کوشش کی صرف ایک ابھی چند ماہ پہلے میں صرف آپ کو بتاتی چنے جاتے ہیں مجھے چنا گیا ہے میں خود نہیں چنا میں نے کسی کہیں دیکھا کوئی ویڈیو تھی اس میں آزم بتا رہے تھے کہ یہ میرا جدی پشتی بتا رہے تھے کہ یہ اس میں آزم ہے 313 دفعہ پڑھے تو آپ ضرور مسائل حل ہوتے میری زندے کی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن امت کی فکر ہے سیرت میں باقاعدہ ہوں اس میں چار پان سال سے اس لائن میں تو امت کی دعا کی نہیں میں نے دعا استخار پڑھ نفل پڑھے رات کو اور اللہ سے کہا عرض کی امت کی خاطر امت کے مسائل کی خاطر حق حل کی خاطر اگر میں یہ والا جو اسم آزم جو بتا رہے بڑ امپریسور سوی کی قرآن کی آیت اسم آزم تو چھپا ہو قرآن تو میں اگر اس میں یہ پڑھ سکت میں اس حد تک اب اجازت لیکھتی ہوں ہر چیز کے لئے بغیر درود کے میں کچھ بھی نہیں بڑھتے تو ہے صرف درود کے لئے پیدا گیا گیا ہے تمہارا اسم آزم درود ہی ہے اور تم درود ہی پہ اٹھائی جاؤ گی اللہ اکبر کبیرہ میں اس قابل بلکل نہیں میں آپ صرف بتاتی ہوں جب آپ درود کی کسرت کرتے ہیں تو درود والی نبی صلی اللہ سلام کی دعائیں آپ لگتی ہیں اور آپ کا رابطہ اللہ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے پھر آپ کو ہر گائیڈ لائن لیتی ہے تو بڑا واضح مجھے بتا دی گئی نہیں تم اس لائن کی نہیں اس لائن پر ہو سب کے اپنی لائن ہوتی ہے اور اپنی لائن میں اچھے لگتے ہیں کوئی کسی لائن کو جا کر بات نہ کرے تو یہ اس کے لئے بہتری ہوتی ہے تو انشاء اللہ اگری ویڈیو میں یہ بھی کافی طویل ہے لیکن جائیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا اللہ تعالی آپ سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیل کرنے کی توفیق کتا فرمائے سلام علیکم ورحمت 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 ورحمت